انڈیا کے مقابلہ اسٹرولی کے ساتھ دوسرا ٹیسٹ میچ اور تیسرے دن کا کھیل ارون جیٹلی سٹیڈیم دھیلی کا میدان جہاں پر انڈیا کی ٹیم جب فرسٹ اننگ میں کھیلی ہے تو بہت بہتر طریقے سے کھیلی ہے خاص کا ٹیل انڈر اکشر پٹیل اور روی جنریشن نے بڑی ایک پفارمنس دکھائی ہے اس سے پہلے اسٹرولیہ نٹوز رہیتا تھا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اسٹرولیہ نے اپنے پہلی پاری میں جو رنز بنائے ایک رنز کم شارٹ انڈیا نے بھی بنائے یعنی کہ ٹو سکسٹی تری اگر اسٹرولیہ نے بنائے تو ٹو سکسٹی ٹو انڈیا نے بھی بنائے تو دونوں برابری پڑ رہے گئے پر اسٹرولیہ کی ٹیم اب بیس بال اپروچ کو لے کر میدان میں آ چکی ہے کیونکہ بیٹنگ اسٹرولیہ کی اب کسی سے کم نہیں ہے اور انڈیا کی ٹیم کو ان کو سٹریک کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے ہوں گے دیکھنا یہ ہوگا کیا کرے گی اسمان خواجہ اور میتھی اور اینڈ شاہ کریس پر موجود ایک طرف سے اسمان خواجہ ہے دوسطف سے میتھی اور اینڈ شاہ ہے لیفٹ اینڈڈ بیڈر اور دوڑوں ہی کریس پر موجود رویچ انڈ ریشفن شروعات کریں گے اپنی بولنگ کی سپینر کے ساتھ انڈیا اٹیک کرتے ہوئے ان اسٹرولیہ اس کو کیسے ڈیل کرے گی اس بول کو لیفٹ کیا اور یہ رہے کہ دوڑ بول میں یہاں پر رویچ انڈ ریشفن اسمان خواجہ کو بول کر آ رہے ہیں اس سور کی دوسری کے دیفنڈیبل شوٹ ایٹس سٹیج اسٹرولیہ کے ٹیم اب یہ تیسرے دن کے کھیل میں زیادہ سے زیادہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گی جیسے کہ دیکھ رہا ہے فلڈر موجود ہے اس طرف سے اور یہ رہے گی دوڑ بول سور کی چوتھ ہی گیند اسمان خواجہ اس ریری ٹپوئے شاہرڈ اینڈ فور لیکس سائٹ پر کھیلا آف سائٹ پر ہو کر بر کیا بڑی اشور ہے بول کو سمجھا کہ ان کی بول کی پچ کیا ہونے والی ہے اور وہاں سے ایک پچھا ہے اس طریقے سے کھیلا ہے اس طریقے سے کھیلا ہے اس طریقے سے کھیلا ہے اس مجھے بول کیا ہے اسمان خواجہ چروعات میں ہی بونڈری جاردی ہے جو کہ بہت بہتر دیفنڈیبل شوٹ گین کو آنے دیا بلے کے تھوٹا سا بھاری کناریا چھوا تھا اس بول نے رفی چندر ایشفن middle of the bat wicket to wicket ball یہ دیکھیں بہت بہتر ایک آور کمپلیٹ ہوا چار بہتر کسی wicket کے نقصان کے ایک طرف سے رفی چندر ایشفن دوس طرف سے روینڈر جڑے جا ball کریں گے دفینڈی بل شورٹ ماتھیو رین شاکی میٹ رین شاک این عثمان کو آجا دو سلامی بلے باز ٹرولے کی طرف سے فلڈر موجود ہے ایسے میں ویڈ آف پر ہلکا سا ٹیپ کیا تھا روینڈر جڑے جا تیارے ball کرانے کے لئے اس طفح گیپ نکالنے کی کوشش تو کر رہے ہیں پر کر نہیں پا رہے ہیں روینڈر جڑے جا تیارے ball کرانے کے لئے لیکس سایڈ پر فلڈر کی چھا ترائی انڈیا نے پریشر بل کیا ہوا ہے that's a very good attacking فلڈنگ ایسے پر کی آخر اگند attacking فلڈنگ اب تک بہت بہتر جا رہی ہے oh my god روینڈر جڑے جا یہ پہلی وکرڈ لی ہے what a delivery ریویو لیا یہاں پر what a delivery that was اگر یہ امپائر squall بھی ہو جاتی ہے تو بھی بکڑ گی رہے گی یہ پڑ کر سیدھا اندر آئی ہے what a delivery from جڑے جا no it's impact outside of بال بال بچے ہیں یہاں پر جڑے جا could not believe this چونکہ اس پر رول پیچھیں outside of impact outside of not out ہو رہتا ہے اور جڑے جا نراش ہوں گے پر ایک طرح سے خوشی تو بہت ہوئی تھی پر australia could be come back strongly تیسرا آور محمد شمی بال کر آئیں گے اب یہ تیسرا آور اسٹرولیک اسکور چار شمی over the وکیٹ الکاسا tap فلڈر ملیں گے پاس بیک فٹ پر جا کر پنچ کیا سمان خواجہ نے مت رین شاپ تک کپل آف dot ball کھل چکے ہیں شاپ اسمان خواجہ کھل کھل دیفنس اگین یہ کچھ الگ شاپ تھی یہ کچھ الگ شاپ تھی اور محمد شمی اس کو اندرستان نہیں کر پائیں گے کہ شاپ اس درشاہ میں گئی ہے بیکز جز شاپ جز ایک ، کہ شاپ فلڈر گئے نبا ڈیو کر کو آجا بہت بہتر طریقے سے کھیل رہے ہیں ویری گود ڈیلیوریر فرام اومد شمی اب آئی گی سبر کی پانچ ویکنڈ راؤنڈ دو وکیٹ آ رہے ہیں سلپ پر فلڈر موجود ہے کمپلیٹلی میسٹ اور اب آئی گی سبر کی آخر ویکنڈ اومد شمی اسمان کو آجا کو بول کر آئیں گے اومدو وکیٹ نو بول ایس نو بول کیا گین توبورہ کھرانی ہوگے ایکسٹرلن ضرورہ ایڈ گھنگے پتر نو فریڈ ٹیسٹ میچز اب آئی گی سبر کی آخری گین بہتر پر فلڈر ہے کیا کوئی ویکٹ لے پائیں گے یا نہیں اومدو وکیٹ اورا بہتر ہے آئی گین بہتر جاتی گین بلکل نہیں شیر پائے دیو انڈیا کی ٹیم کی کوشش ہے وکٹ لینے کی تین آور نو بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے ایک طرف سے میٹ ورنشاہ چھے گیندے کھیل چکے ہیں دیفنٹیبل اپروچ رکھ رہے ہیں اور ایشوین یا جڑیڑا کو بالکل بھی اٹیک نہیں کر رہے ہیں رنشاہ اور دا وکٹ گون می بی یہ وکٹ ہے شاید وکٹ ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا امپار نے سور امپار کو دیا what a delivery ایشوین on fire oh no پہنچ گئے ہیں اچھا کم پیک کیا پر ایک سمیں یہ لگ رہا تھا کہ نہیں پہنچے so not out ہوگا امپار کیا کہتے ہیں yes it is ایک اور لائف سورلے کا دن چل رہا ایسا لگ رہا ہے سور کی چوتری گیند this is brilliant مشکل ہوتی ہے جب بھی spinners کو کھیلا جاتا ہے اسے میں ہمیشہ سے ہی defendable shot اس عبر کی پانچوے گیند متران شاہ اب تک ایک بھی رن نہیں بنا پائے ہیں couple of dot ball اس عبر کی آخری گیند متران شاہ کھاتا نہیں کھول پائے ہیں نو بال کے ساتھ کھاتا کھولا ہے انہوں نے ایک رنگ کے لیے دیکھنا ہوگا پیروں کو بھی روی جنریشون کو کیا یہ ٹائٹ نو بال ہے یہ دیکھنا ہوگا یا پھر واقعی بھی نو بال ہے yes it was a نو بال اس عبر کی آخری گیند اسمان کو آجا یہ شورٹ دیکھیں 4 no need to run for that one اسمان کو آجا constantly attack کر رہے ہیں جو کہ ان کی بہت بڑیا technique ہے approach ہے اسے approach کو follow کرتے ہیں بہتر انداز سے انڈیا کے ٹیم کو وکر چاہیے ہوگی جلد سے جلد جو کہ اسٹرولیا کے ٹیم اس تیسرے دن کے کھیل میں بہت تیزی سے کھیلتی چلی جا رہے ہیں شمی بال کرائیں گے میٹ رینشا کو بھاک تو وہ آ رہے ہیں over the wicket بیک فٹ پر جا کر punch کیا آخری پندرہ گیندے کے دیکھیں تو گیارہ رن آئے ہیں آخری پندرہ گیندوں پر تھوڑا سا بیک فٹ پر گئے گوڈ لینڈ پر بولتی ہے آف سایٹ پر پنچ کیا اب آئے گی سور کی تیسری گیند شمی ٹو رینشا موہ پھڑا guidی کے کھت آہ ڈی بٹش اے یہ تو ان، سنگ NG تھی اب بچ پانا لگ بگ السمباب ہے ساف صاف منہ کیا ہے دوزے ایچ میں نے فریو Specif لیں کیونکہ لینے کی فائدہ نہیں ہے ان سوئنگی ڈلیوری تھی پڑھ کر سیدھا اندر آئی ہے what a delivery what a delivery impact in line اور وکٹ ہٹنگ ذرہ سے گلتی اور وکٹ گواہ بیٹھے اور یہ وکٹ ملی ہے انڈیا کو شمی نے دلایا یہ پہلا بریک تھو میٹ ورنشاہ کی شکل میں ٹرائیفیس سیڈ left handed banner comes to the party اسٹرولی کی ٹیم تیز کھیلنے کی کوشش میں اور بیس بال اپروچ میں کہیں اپنا نقصان نہ کر بیٹھے ٹرائیفیس سیڈ تو پہلی ہی گین پر اٹیک کرنا چاہتے تھے شمی گین جب اندر آتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے بیکوز انسیونی ڈیلیوری جو پیٹ پر آتی ہے وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ خطر نہ کرتی ہے شمی کی یہی پاور ہے یہ کچھ الگ شوٹ ہے ٹرائیفیس سیڈ کی بول ٹرائیفل کرتے ہوئے بانڈوے کے پاس اپروچ میٹر کرتی ہے ہمیشہ سے دیکھیں پلکل میڈل بول کر آئی ہے پر یہ شوٹ بھی الگ تھی کچھ آور کی سماپتی ہوئی ہے اسٹرالیا تیزی سے گھیلتے ہوئے پانچ آور نائنٹین ایک وکٹ کے نقصان پر وکٹ ضرور گری ہے پر اسٹرالیا کی ٹیم اب رکھنے کا نام نہیں لے گی جیسے کہ دیکھ رہا ہے اسٹرالیا سپلینگ سم ہیروائیکل ایننگ اکشر پر ٹیل بول کر آ رہی ہیں اسمان کو آجا جو کہ پندرہ گیندوں پر بارہ رن بنا کر موجود ہیں سور کی اکلیک اینڈ دیفنڈیبل اپروچ سپنرز کو زیادہ سے زیادہ لگایا ہے انڈیا کی طرف سے روح شرما کی طرف سے اس کی مین وجہ یہ ہے دیفیکل شاٹ بٹ پلے سم انٹنسٹی اسمان کو آجا سپنر کو کہے لے کہ یہ بہتر طریقہ ہے بول کو دیکھا تھوڑا سا پیچھے ہوئے ایسا لگ رہا آتا کہ دیفیکل رہے گا ان کے لیے پر کچھ بھی دیفیکل نہیں تھا اس سور کی چوتھے گیند چھٹا ہور ہے ٹوئنٹی تھری سٹریٹ اور کیا شاٹ ہے میڈل آف دو بیٹ زیادہ فورس نہیں کر رہے ہیں اسمان کو آجا آپ دیکھیں تو جس کلائیوں کا استعمال کر رہے ہیں رس ورک ہے میڈل آف دو بیٹ کیلتے ہیں سپنرز کو بہت اچھا کیلتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بہتر شاٹ تھی اور ٹریولنگ دیکھیں بول کی دیزی سے ٹریول ہوتی ہے بول بانڈری کی طرف کتنا بہتر شاٹ ہے کتنا بہتر شاٹ ہے اور اب آئے گے سور کی پانچ میں گیند اکشت پٹیل اور فردلر کو بیٹ کیا ایک مردہ پھر بول کو روکنا ناکام تین چوکے تین گیندوں پر سکور بڑھتا ہوا اکتیس اسٹریلیا تیزی سے کھیلتے ہوئے اور یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اسمان کھا جا کیسے کھیل رہے ہیں اور میچ کو کیسے آگے لے کر جا رہے ہیں بکز یہ چیز ہوتی ہے جو میٹر کرتی ہے یہ that was the work indeed required اور اب آئے گے سور کی آخری ہے سوری ون فور ون یہ چھٹا آور روم دیا اپنے آپ کو قطبوں کا استعمال پر ملیں گے چار رن بھی یہ اب تک کی سب سے بہترین شاٹ تھی اسمان کھا جا کی اکشر پٹیل کو چینج کرنا ہوگا بکز what a shot look at the power puffness even فرنڈر بھی موجود تھا یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ روک پائیں اس بول کو پر بول بہت تیزی سے اس فرنڈر کے پتے بہت دور اور آور کی بھی سماپتی ہوئی ہے اسٹریلیا کی ٹیم بہتر سے بہترین کی طرف یہ تیسرے دن کا کھیل اور اسٹریلیا اٹیکنگ موڈ میں نظر آ رہی ہے ساتھ بہترین آسٹریلیا سٹری فائی فور ون cut shot from Travis Head اور اب آئے کی سبر کی دوسری گیند لیک سائٹ پر کھیلہ ہے ایک رن کی کھول ہوگی اور ایک رن بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوئا چھتیس سیک وکٹ کے نقصان پر اور اب آئے کی سبر کی تیسری گیند لیڈ کٹ 4 بریلین سی بریلین سی at its best اب آئے کے سفر کی چوتھی اگن 40 for 1 فلدر موجو دے رہے گی dot ball اور آئے کے سفر کی پانچ میں اگن مچ ہو میکنم وہاں سے چاہت ہے لیکس سائٹ پر کھیلا ہے فلدر ملیں گے پاس نہیں بلکول نہیں ملے گا چوکا ڈیک آئی ڈیک آئی ڈیک آئی ڈیک آئی ڈیک آئی ڈیک آئی اور اب آئیکی سبر کی آخری گیند 44-4-1 لیک سائٹ پر کھیلا ہے اور اسٹریلیا مزید تیزی تاکے بڑھتے ہوئے یہ اپروچ بہت ایلگ ہے اور لیکس اپروچ دوندہ لیک سائٹ اکشار پٹیل اگین کنٹینیو کریں گے شاید وہ روک پائیں یا پھر نہیں اتنا سان نہیں رہے گا اسٹریلی کو روکنا بکوز اس تیسرے دن کے کھیل میں اسٹریلی کی ٹیم سوچ کر آئی ہے کہ انہوں نے بیس بول اپروچ کرنی ہے اور اٹیک کرنا ہے انسائیڈ ایج بھاگی شالی رہے ہیں دورن کی کھول کریں گے دورن بنا لیا جائے گا تیسرے دن کے کھول کریں گے دورن بنا لیا جائے گا اکشار پٹیل دن کے کھول کریں گے دورن بنا لیا جائے گا اور پچاس ایک وکٹ کے نقصان پر اور انس کا فلو بھی تیزے سے بڑھتا ہوا پر یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا ناؤ آور پچاس ایک وکٹ کے نقصان پر اور وردہ وکٹ اسمان کو آجا جو کہ چالیس پر ٹھینے ہیں اٹیکنگ اپروچ پر ہیں اور ان کی اپروچ بہت بہتر ہے روی جنریشن اور وردہ وکٹ ایسے میں دیفنسیب اپروچ بھی رہتی ہے بول کو لے کر روی جنریشن کوشش کر رہے ہیں وکٹ ٹو وکٹ بول کر آئیں واریہ سب اتنا آسان نہیں رہے گا ایسے آور کی چوتھ ہی گن 3-back 2-back dots وکٹ to wکٹ بولی وڑا سا سیٹ پر ہو کر اوہ یہ اشوین نے گصہ دکھا ہے باتسمن کو کیا یہ کام آب آئے گا یا نہیں اشوین اوہ وڑا دلیوری تکوڈ بی توف فور دو بیٹسمن ٹو پوے وڑا دلیوری اکشار پتل کی سوار کی دو تھریکیند بولد Travis said couldn't understand it اکشار پتل وکٹ ٹو وکٹ بول کا ہوتا ہے یہ فائدا وڑا دلیوری ووڑا دلیوری مانس لے باشین right-handed pistol comes to the crease دو وکٹز گر چکی ہیں انسٹریلے کی ان انڈیا is doing what انڈیا needs to do پوفیکٹ وان from انڈیا اکشار پتل فائنل اکوڑت لینے میں کامیاب ہو ہے میٹ وکٹ کے دشاہ میں کھیلنے کی کوشش رہے گی یہ دارڈ بول کپل آف دارڈ بول سے ہی پریشر بلٹ ہو سکتا ہے یہی انڈیا کی ٹیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایک ان کی خول گیا اور ایک انہ آسانی سے بنا دیا جائے گا فنڈر موجود ہے میڈل آف دو بیٹ کھیلا اسمان خواجہ نے چالیس پٹھے رہے ہیں اور کنڈیشنز کو سمجھ رہے ہیں انڈیا کی اسٹرولی کی لیڈ بھی بڑھتی جا رہے ہیں جیسے جیسے رنز بڑھ رہے ہیں لیڈ پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور اسٹرولیہ سٹرونگ پوزیشن میں بھی نظر آ رہی ہے پہلے سے زیادہ کٹ شوٹ کھیلی ہے اور گیپ میں کھیلی ہے دو رن کی کھول تین رنز کی کھول چار رن کی کھول فور رن ایزیلی بنا لی گئے گیپ میں کھیلنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ رنز آتے ہیں اس دفعہ فیلڈر موجود ہے آف سائٹ پر اب آئے گی زبر کی تیسری گینٹ ونڈر جڑے جا شوٹ فیلڈر ملیں گے پاس جڑے جا ایشفن رکشت پر ٹیل کے تینوں ایسے بولر ہیں جو کہ میچ کا پانسہ پلٹ سکتے ہیں اور یہی ٹیکنیک رہے گی لیٹ کٹ یہ تو توفے میں دی گئی گینٹ تھی بار جاتی بھی گینٹ تھی اور اسمان کاجہ جو کہ اس انتظار میں رہتی ہیں کہ گینٹ کو تھوڑی سی ڈریفٹ ہو باہر ہو اور وہ اس کو پنچ کریں گے سلیوری کی امید نہیں کر رہے تھے کہ بہت زیادہ باہر گینٹ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ سکتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ 32 گنہوں پر چوالیس اسمان کاجہ نو بول اور سیملیر ڈیلیوری سیملیر ریزلٹ و دی ورنڈری یاروہ ورے اور اسٹریلیک اسکور بڑھ کر سکسٹی فور بڑھ کر سکسٹی فور جڑی رہ کب سکیں گے یہ جیسے جیسے وہ بہار بول کر آتے ہیں وید سے وید سے ڈیفکلٹی بڑھتی ہے سوان خواجہ 48 پر ٹھے رہے ہیں کتموں کا استعمال پر فلڈر ملیں گے پاس لیک سائٹ پر کھیلا ایک رن نہیں دو رن کی کول ہوگی دو رن بنا لیں گے اور اسی کے ساتھی 35 گندوں پر پچاس بان کھا جائے سٹرائک ریڈ 142 کا بار اچھوکو کی مدد سے ایسی پاری کبھی دیکھنے کو ملی ہے جو اس سمیہ دیکھ رہے ہیں 67 فور 2 مانس لیبا شین 6 پھٹھے رہے ہیں ایک رن کی کھول ہوگی دو رن بنا لیا جائیں گے دو رن بنا لیا جائیں گے دو رن بنا لیا جائیں گے آٹ فلڈ کو تھوڑا خوک ہونا ہوگا انڈیا کی تاکہ جو ایزی رنز ہیں وہ نہ دے کیونکہ ہاری بارہ گندوں پر انیس رنز آ چکے ہیں فلڈر لیک سائٹ پر مجھے دیکھ ایک آف سائٹ پہ جاتے ہوئی گند کو لیک پر کھیلا ہے مانس لیبا شین نے سنو بول امپار سائٹ اس ور کے تیسری گند ستر تو وکٹ کے نقصان پر مانس لیبا شین تس گندوں پر ہارٹ رن بنا کر موجود ہے اوہ ایشوید یو بیوری سٹائر بنا کر کھیلے کا انجام ہوتا ہے برا ہمیشہ ہی سیدھی ڈیلیوری تھی پر یہ دیکھیں پیرو کے نیچے سے کیسے نکلی ہے مانس لیبا شین اس کو سمجھ ہی نہیں پائے سٹیو سمیت آئی ہے نئے بیٹسمن اور ایشوید کئی میں وکٹ لینے میں کامیاب ہوئا ہے سٹیو سمیت پہلی گین کو لیفٹ کیا اور پچھلے آور میں سولہ رن آئے تھے ایک رن کی کھول کی ہے سٹیو سمیت نے اور ایک رن بنا لیا جائے گا بارہ آور کے بعد اکتر تین مکٹ کے نقصان پر تین م سمجھے ثیرت محور ہے آسٹریٗ��cence سیونٹی وان پھر تھری ب بھول کرائیں گے بھلا رہ Kunden آہ لے جبکہ Kak Lauren ben ٹھیکے اور آئیزن رہا رونران خلاف جبکہ کھول کر کھول کر کھول ہے اس کے لیکے پر کھیلا ہے فیڈلر وہاں موجود ہے سٹیو سمیت کمفرٹی بلی کھیل رہے ہیں پر انڈیا کی کوشش ہے وکٹ لینے کی جس میں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں اور بہت بہتر طریقے سے ہو رہے ہیں اور اب آگے زور کی تیسی ریگ اند جو پلیئر فیفٹی پر ٹھہرے ہیں آپ ان سے ہی گئی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے پنچ کیا یہ دیکھیں بہت زیادہ شورٹ آف دے لینڈ ڈیلیوری تھی یہ ایسے میں یہ پنچ بنتا تھا وہ تیزی سے پنچ کیا ہے لیکس سائٹ پر اسپان کھواجہ is attacking at the moment بریلینسی لیکس سائٹ پر ایک اور بڑی شورٹ یہ اتنی تیز نہیں تھی پر بانڈری کے لیے کافی ہے اگر اسپان کھواجہ کو نہیں رکا گیا تو شاید یہ مچ انڈیا کے پک سے نکل بھی سکتا ہے رنز کیونکہ یہ بہت تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تیزی سے رنز آ رہے ہیں اور رنز کو روکنا بہت ضروری ہے لیکن ڈیلیور ووس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے وہ وکتے کنگویلی فلڈر موجود سٹیف سمنٹ بھی تیار ہے فورٹین سوور اسی تین وکٹ کے نقصان پر پال کو لیفٹ کیا اگر تھوڑی ٹرن ہوتی جڑے جا کی تو بہت فرق پڑ سکتا تھا اندر آتی تو الپی ٹپڑیو کا بھی فرق ہو سکتا تھا Oh what a delivery ریویو لینے کا کوئی خاص فائدہ ہے نہیں یہ بالکل بچھو بچھ آئی ہے اور جڑے جا کوئی ڈیکٹ پلی ہے یہی چاہیے تھا انڈیا کوئی بریک تھوڑ اور انڈیا ہے جوڑے جا کا خطہتر ہے جڑے جا ستھے ہیں جڑے جا اس کرتے ہیں انڈیا ہے کہٹیوڑ پڑی کے لئے انڈائن امپکٹ انڈائن انڈیا کو یہ وکٹ چاہیے تھی پجارہ بھی خوشی سے جھومتے ہوئے سٹیو سمیت کی بڑی وکٹات میں آئی ہے الیکس کیری آئیں گے لیفٹ ہندڈ بیٹر اور ہاں فیلڈر سرکل کے اندر ہے الیکس کیری کے لیے پریشر بلٹ ہوگا بولٹ گین کہاں سے نکل رہی ہے شاید کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں اور جڈے جاپنی ماجیکل ڈیلیوری ہے دیکھیں لگ رہا تھا پر پڑ کر اندر آئی ہے الیکس کیری کوڈنڈرسٹیٹ دیکھیں اہم 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 ہاتریک چانس جڈے جا کے لیے اہم وڈا دلیوری اور سیدھے بلدے سے دیفنڈ کیا پیٹ کمینز نے ایٹی فر فائیو جڈے جا نے دو وکرس لے کر حیران کر دیا ہے سب کو دیفنسیبل اپروچ سور کی آخری گین جڈے جا کا یہ میرے روڑ کمپلیٹ ہونے کو آہ وڈا شوٹ فور پیٹ کمینز یہ بال بال بچے ہیں ایسا لگ رہا تھا میڈل سٹمڈ آ دیتے ہیں لیکن یہ شوٹ شاید کھیل لے کی تھی ہی نہیں میں نے آپ کو روم دیا اور بلکل بیچ و بیچ آ رہی تھی یہ دیکھیں تھوڑا لیٹ ہوئے یہ دفکل شوٹ ایری فور فائیو اسمان کھا جا ریڈی تو پھوئے فور اسمان کھا جا رہا تھا اسمان کھا جا رہا تھا جیسے وہ کھل رہا تھا پہلی بول سے اور جتنے بھی اب تک رنز آ رہے ہیں وہ اسمان کھا جا کے بلے سے ہی آ رہے ہیں تو بی ویری ہونسٹ ایک بہت ہی بہترین قسم کی بیٹس میں رہا ہے ایک بہترین قسم کی بیٹس میں رہا تھا ایک بہترین پنچ یہ بھی روک نہیں پائے گا کوئی وان ویفٹی ٹو کی سپیڈ سے ریلیوری تھی اور اسمان کھا جا کے مدل آف بیٹ پہ جب لگے گی تو ایسی ہی کاراری شوٹ آئے گی اسٹرولیا کے فینس انجوائی کریں گے اس شوٹس کو پر انڈیا کے فینس بلکل بھی نہیں تو بہت زیادہ شوٹ پیڈ لے رہتی ہے لک ایتر شوٹ دو گہدے دو چوکے نائیٹی ٹو فر فائیو لیک پر کھیلا فیلڈر میں لیں گے پاس اسمان کھا جایون ہر بول پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کوئی پیچھے رہ نہیں گئے 9 بال 9 بال اور 4 وہ ٹوڈ بول رہے ہیں وہ 9 بال سے کٹا پر سکتا ہے اسمان کھا جا اسمان کھا جا اسمان کھا جا اسمان کھا جا 97 فر فائیو آسٹریلیا ایک اور بڑی شوٹ یہ فری ہٹ تو نہیں تھی پر ٹھیکن پر فیلڈا ٹھہران ہوگا بیک اگر بیک ٹو بیک ایسی شوٹ لگیں گی تو اسٹریلی اوپر ہی جائے گی چھوالیس گندوں پر سیونٹی فور وڈا پلیئر ہیس اور یہ ٹھوپ ایچ سلپ پر سے گزری اگن منو پانچ گندوں پر پانچ چوکے آ چکی ہیں اور نو بول کے اگر رنز ایٹ کریں تو اکیس رن اپتہ کے سور میں آ چکے ہیں اور اسٹریلی کی ٹیم ون ہنڈرڈ پلاس رنز بناتے ہوئے کیپٹن آئے ہیں بات کرنے کے لیے ویکٹ کیپر کے راہول سراج بھارت سارے آپس پر بل کر بات کر رہے ہیں ابھی کس پریشر بلٹ ہو رہا ہے اس سور کے آخری قید گون یہ میٹرنگ کا فائدہ ہوا ہے فائلی ویکٹ میں لی ہے ایک بڑے ویکٹ انڈیا کو ایک کس رن دے چکے تھی اور ایسے میں یہ ویکٹ کسی جادو سے کم نہیں ہے یہ دیکھیں میں ایک تھوپ ایڈ اور کھوٹ کھیکن 46 پر 78 اسمان خوالہ موسیقی موسیقی